موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں وط سو باچ اور میں ہوں مکیش وط یہ کسان آندولن میں سرکار کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کسان آندولن میں کیجری وال کی کیا بھومی کا ہے کیا سرکار کو اس میں سفلتا ملے گی یا پھر کیجری وال کے انت کا یہ سمیں آ چکا ہے ان دونوں ہی چیزوں کی سمکشہ آج جوتش کے مادیہم سے ہم لوگ آج کے اس ویڈیو میں کریں گے چھوٹا سا ویڈیو ہے اس کو انتیم تک اوشے دیکھئے گا میرے ویڈیو زیدہ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بھگل کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے گا پھرینڈ سب سے پہلے تو مافی آج فاسٹ ہے گپت نوراتری چل رہا ہے تو آواز تھوڑا سا کمجور آپ لوگوں کو لگ سکتا ہے آج ایک ہی دن میں میرے پاس دو پرشن آئے ہیں الگ الگ سمیں پر ریکارڈ کیے گئے پرشن ہیں اور دونوں پرشن ایک دوسری سے ملتے جلتے ہیں اس لیے آج ایک ہی ویڈیو میں دونوں کی بات ہم لوگ کر لیں گے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا چھوٹا سا ویڈیو ہے سب سے پہلا پرشن پانچ برج کر چھیالیس منٹ 5.46 ایم صبح میں ریکارڈ کیا گیا پرشن ہے نوراتری کی وجہ سے صبح میں جلدی اٹھنا ہوتا ہے تو پوجہ پر بیٹھنے کے پہلے میں نے جب اپنا میسیج چیک کیا تو اس سمیں یہ ریکارڈ کیا گیا پرشن ہے اور دوسرا پرشن جو ہے وہ گیارہ بج کر سولہ منٹ صبح میں ہی ریکارڈ کیا گیا پرشن ہے پوجہ سے اٹھنے کے بعد پھر یہ پرشن میں نے دیکھا ہے پہلے پرشن میں نقشتر رائزنگ اترا شاڑھ نقشتر ہے اور دوسرے پرشن میں نقشتر رائزنگ بھرنی نقشتر ہے فرسٹ کنڈلی میں ہورا لارڈ سیٹن ہے جو کی سیکنڈ ہاؤس میں بہت اچھی ستھی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شانی کے ہورا کے تیسرے بھاگ میں پوچھا گیا پرشن ہے جبکہ دوسرے پرشن کنڈلی میں چندرما کے ہورا میں پرشن پوچھا گیا ہے چندرما کے ہورا کے دوسرے بھاگ میں اس کا انالیسس کیا کہتا ہے دیکھئے اترا شاڑھ پاور کا نقشتر ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئسچن ہے اور اترا شاڑھ اپنا کام کر پاتا ہے اور کرنا چاہتا ہے تو کوپریٹیو طریقے سے کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں کوپریٹیو طریقے سے کام کرنا چاہے گی اور اترا شاڑھ کا سیمبل ہے ہاتھی کا ایک دانت جو اگین پاور کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یدی بات نہیں بنتی ہے تو پھر ہاتھی کا دانت ہاتھی پریوگ کرتا ہے اپنے دشمنوں کو چھیدنے میں چندرما دونوں ہی کنڈلی میں اترا بھادرپد نقشتر میں ہے اترا بھادرپد بہت ہی مہچیور نقشتر ہوتا ہے تو گورنمنٹ والے کنڈلی میں بھی گورنمنٹ بہت مہچیورٹی سے کام کرے گی اور دوسری کنڈلی میں بھی اس کا کیارتھ نکلتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو گورنمنٹ اس میں ایکشن لے گی ایسا دکھتا ہے شروع میں تو گورنمنٹ نہیں چاہے گی ایکشن لے نا کیونکہ یہ الیکشن کا یہ ہے اور گورنمنٹ چاہے گی پیار سے اس کو ہینڈل کرنا لیکن گورنمنٹ کو اس میں اکسایا جائے گا اور کچھ سمیے کے لیے ایسا لگ سکتا ہے کہ ستھی آؤٹ آف کنٹرول ہے وائلنس کی بھی سمبھاونا بنتی ہے اور خاص کر کے شروعات میں ہی یدی اس یاترہ کو نہیں روک دیا گیا تب لیکن اس بار گورنمنٹ سام دام دند بھید ہر طریقے کا ہتھکنڈا اپنائے گی اور یدی ستھی وہاں تک آگئی جس کے چانسز دکھتے ہیں اس کنڈلی کو دیکھ کر گورنمنٹ بہت سٹرکٹ ایکشن لے گی اور وہ اس بات کو بلکل نہیں دیکھے گی کہ پنجاب میں مجھے کچھ سیٹ کم مل جائیں گے یا ہریانہ میں کم مل جائیں گے ویسے ہی پنجاب ہریانہ میں کتنے سیٹس ہیں اور یہ کسانہ اندولن تو صرف پنجاب ہریانہ کے کسانوں کو یہ دکھت ہے دیش کے باقی کسانوں کو تو دکھت ہے نہیں تو گورنمنٹ بہت سٹرونگ ایکشن لے گی اب دوسرا پرشن ہے کیجری وال کیجری وال اس بار کھل کر مکھر ہو کر اس آندولن کا سمرتھن کریں گے اور یہ جو کنڈلی دکھ رہی ہے اس کنڈلی میں سپشٹ دکھ رہا ہے کہ یہ سارا کیا کر آیا کیجری وال کا ہے اوبیسلی ان کو ہینڈل کرنے والے اور لوگ ہیں لیکن کیجری وال کا بڑا رول ہے اس میں اور آپ دیکھئے گا تو بھرنی نقشتر رائزنگ ہے بھرنی نقشتر ایک بہت ہی انٹینس نقشتر ہوتا ہے ابھی حال فلال ہی کچھ ویڈیوز میں بھرنی نقشتر کا میں نے ویشلیشن کیا ہے خاص کر کے جوپٹر جب بھرنی میں پرویش کر رہے تھے تو ابھی ایک ویڈیو حال فلال میں ہی دیا ہوں بہت انٹینس نقشتر ہے اور جنم کو بھی دکھاتا ہے اور مردیو کو بھی دکھاتا ہے اس کے جو لارڈ ہیں وہ یم ہیں اور کالی ہیں دونوں ہی بہت انٹینس دیوتا ہیں مردیو کی اور اشارہ ہے چونکہ کالی یہاں involved ہیں اس لیے بھرنی ایک battleground بن جاتا ہے good اور evil کے بیچ میں لڑائی کا battleground اور اس میں جیت ہمیشہ good کی ہوتی ہے یعنی کی ماں کالی کی ہوتی ہے اور ایک بڑا transformation اس کے بعد ہوگا یہ بھی دکھتا ہے بھرنی میں ایک frivolousness ہوتا ہے ایک اچھرنکلتا ہوتی ہے لیکن چونکی چندرمہ اترا بھادرپد میں ہے اس لیے اس سے دکھتا ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں بہت ہی شاتر قسم کے لوگ ہیں جو دھیرے دھیرے اس کام کو بہت دنوں سے کرتے آ رہے تھے بھرنی نقشتر کا ایک symbol friends کیا ہوتا ہے ایک female sexual organ اور جس طریقے سے ایک ماں کے گرب میں جب سے embryo ایک foetus form ہونا شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر بچے کے جنم تک کافی لمبے سمیہ تک چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہیں اور اس کے بعد یہ باہر نکلتی ہے اسی طریقے سے آندولن کا بھی ایک phase ہوتا ہے اس آندولن کا بھی ایک phase رہا ہے جو یہ بہت دنوں سے چلتا آ رہا ہے آپ اس کے چندرمہ کے تینوں عوستہوں کو یہ دیکھ لیجے گا تو آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا چندرکریہ اس کا کہتا ہے کہ ایک ایسا ویکتی جس کو دودھ پینا بہت پسند ہو اور وہ دودھ پیتا ہے اس کے چندرویلہ کو یہ دیکھیں گے تو چندرویلہ کہتا ہے کہ ایک بہت ہی corrupt ایک بہت ہی nefarious بہت ہی گھٹیا حرکت کرنے والا ویکتی جو بہت ہی dangerous کام تو اس میں کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ویکتی جس کو بڑا ہی سوادشت اور اچھا بہوجن مل رہا ہے اب اسی سے آپ کے اجریوال جی کے بارے میں سمجھ لیجے ان کو دودھ بھی مل رہا ہے بہت اچھا بہوجن بھی مل رہا ہے اور بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکتیں بھی کر رہے ہیں ٹیکن اس کنڈلی کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی desperate move ہے اور اس آندولن کو کچھ دنوں کے بعد launch کرنے کا شاید plan رہا ہوگا لیکن اس کو prepawn کیا گیا ہے کہجریوال ایک بہت بڑا رسک لے رہے ہیں لیکن اس رسک میں ان کی مرتیو ہوگی جب اکول چارٹ جب گورنمنٹ والی کنڈلی کا بنائیں گے تو اس میں قویپو 6 تھا اس میں آ رہا تھا دشمنی روگ رین دشمن دکھاتا ہے اور وہ دکھ رہا ہے جس طریقے سے یہ آندولن کو گڑھا گیا ہے گورنمنٹ کے تینشنز بڑھیں گے لیکن وہاں پر شانی کے ہورا کے تیسرے بھاگ میں پوچھا گیا پرشن ہے جس میں کہتا ہے کہ enemy defeat ہوتا ہے اور جاتک کو وجہ پرابت ہوتا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کو اپر ہنڈ رہے گا انتتہ وہ ویجائی ہوگی اور یہ کجری وال والے کنڈلی میں دیکھئے گا ایک تو ہورا لارڈ کہاں بیٹھا ہو ہے ٹویلت ہوس میں رہو کے ساتھ بیٹھا ہے بہت اچھی ستیتی نہیں ہے ان فیٹ دینجرس ستی ہے ویدیش میں بہت سارے بیٹھے ہوئے لوگ اس بار کجری وال کو اور سیٹن کا اس کے ساتھ سمبند بن رہا ہے آپ لوگوں کو ید یاد ہوگا تو 2022 میں بھی میں نے اروند کجری پال پر ایک ویڈیو بنایا تھا کہ انت کا سمیں آگیا ہے اور اس میں جتنے بھی پریدکشن کیے تھے سب صحیح ہو رہا ہے میں نے کہا تھا 2024 مارچ تک کا سمیں بہت برا ہے اروند کے جری وال کے لئے آپ دیکھئے وہ سمیں آگیا ہے اس ویڈیو کا لنک میں دے دیتا ہوں اس کو دیکھئے ایک بار جا کر اس میں بھی کویپو کے ساتھ شانی آگئے تھے اس کنڈلی میں کویپو ویسے بھی ہوتا ہے جب کویپو کے ساتھ شانی جڑ جائے اور جوپٹر بھی وہاں expansion میں کمی آ جائے گی اور ویقتی نے جو بھی کمائی کیا ہے وہ گوا دے گا جوپٹر اور شانی کے کویپو کے ساتھ جڑنے کا یہی مطلب ہوتا ہے اور میں پتہ نہیں بہت زیادہ سیریسلی نہیں بول پا رہا ہوں فرنڈز لیکن یدی کوئی ارویند کیجری وال کا سمرتھک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور یہ بات ان تک پہنچا سکتا ہے تو ان کو جا کے آگاہ کر دے یہ جو کھیل اس بار انہوں نے شروع کیا ہے گورنمنٹ کچھ سمیں تک پریشر میں تو آ جائے گی لیکن انت بہت برا ہوگا اور امید کی کرن ایک چھوٹی سی ہے لگن کنڈلی میں نقشتر رائزنگ بھرنی ہے تو بھرنی نقشتر میں ہی جوپٹر بھی ہے جوپٹر جب بھرنی میں بیٹھتے ہیں تو ایک کامنگ ایفیکٹ ایک سودھنگ ایفیکٹ دیتے ہیں کوئی اچھا ایڈوائزر کوئی جا کر اچھا ایڈوائز دے دے کیجری وال جی کو جوا کھیلنے کی عادت ان کی رہی ہے اور ابھی تک وہ جیتتے آئے ہیں لیکن اس بار وہ جس باجی پر دعو لگا رہے ہیں اس بار ان کا پینٹ شرٹ سب اتر جائے زیادہ آگے نہیں بڑھے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں وائلنس دیکھ رہا ہوں اس میں پریشانیاں دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ کو پریشر میں لانے کے لیے عام آدمیوں کو میں عام آدمی مطلب عام آدمی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کومن مین کی بات کر رہا ہوں جنرل ہمارے آپ کے جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان لوگوں کو ڈھال بنا کر اور یہ یدھ لڑا جا رہا ہے نقصان بھی انہی کا ہوگا بہت سارے انڈیکیشنز ہیں کہ اس کو سنبھالا جا سکتا ہے 12-13 مارچ تک یہ ویسے بھی سنبھل جائے گا 6 مارچ تک سمجھ تھوڑا جائے تاکہ عام لوگوں کو دکت نہ ہو مجھے امید ہے فرنڈز آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا لوجیکل لگا ہوگا جیدی آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا پیار اپنا آشرباد اسی طریقے سے مجھ پر بنایا رکھیے گا آج میں اپنی وانی کو یہیں ورام دیتا ہوں پھر سے ملاقات ہوگی اگلے کسی ویڈیو میں کسی اور وشائے کے ساتھ تب تک کے لئے بہت بہت دنیواد ہر ہر مہادیو بھارت مات کیجئے ساتھ